ویلکم فرینڈز آپ سبی کا سواغت ہے لو دی آٹ سوٹ میں ایک وار فیڈس ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھینگ گوڑ اور رام سیتو فلم کی فسٹ ڈے ایڈوانس وکنگ کلیکشن کے بارے میں سو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ اکشہ کمار اور عجیدیو گنسر کے ڈا ہرٹ پہنے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر تھینگ گوڑ اور رام سیتو فلم کی ڈیلی باکس ہوپس کلیکشن افڈیٹ ملے گی تو دوستو سب سے پہلا ہم بات کریں گے رام سیتو فلم کی ایڈوانس وکنگ کلیکشن کے بارے میں تو دوستو جیسا کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں رام سیتو فلم کی ایڈوانس وکنگ پچھلی کہیں دنوں سے چل رہی ہے اور اس فلم نے اب تک اپنے پہلے دن کے لیے آلریڈی ایڈوانس وکنگ سے انڈیا گروز کلیکشن کر لیا ہے ایک کروڑ تیس لاکھ بتانا چاہوں گا دوستو رام سیتو فلم نے اب تک اکیابانہ جا ٹکٹ بینج دیئے ہیں بہن پر دوستو بات کریں آجیدیو گن کی فلم تھینگ گوڑ کی کلیکشن کے بارے میں تو دوستو تھینگ گوڑ فلم نے تو اور رام سیتو فلم سے بھی کم کلیکشن کیا ہے جی ہاں دوستو تھینگ گوڑ فلم نے اب تک اپنے پہلے دن کے لیے آلریڈی ایڈوانس وکنگ سے انڈیا گروز کلیکشن کیا ہے ستاسی لاکھ جہاں پر اس فلم نے اب تک پینتیس ہزار سے بھی زیادہ ٹکٹ بینج دیئے ہیں مطلب کی ان دونوں فلموں نے کام پی کم کلیکشن کیا ہے اگر ہم ان دونوں فلموں کا کلیکشن جوڑ دیں تو ابھی تین کروڑ تک نئی پہنچتا مطلب کی یہ دونوں فلمیں دیوالی پر کتنی کم اپننگ لینے والی ہیں بتا دوں دوستو دیوالی پر لاشٹ ریلیج فلم تیس سوریہ بن سی جس فلم نے چھبیس کروڑ سے بھی زیادہ کمائی تھے اپنے پہلے دن جہاں پر یہ دونوں فلمیں ملا کر بھی اپنے پہلے دن چھبیس کروڑ کی کمائی نہیں کر سکتی ہیں جو کی بہتی زیادہ لاؤس میں جا رہی ہے بولیوڈ فلموں کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے یہ تو اب آڈینس کی گلتی ہے نہ جانے آڈینس اب بولیوڈ کی فلموں کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی مطلب کی بولیوڈ کی فلم ہے رام سیدو یعنی کی بھگوان رام کی سیدو کی اوپر بنی ہے ایک طرح سے وہیں پر تھینگ گوڑ جو کی بھگوان کی اوپر بنی ہے یعنی کی یامراج کی اوپر اب مجھے سمجھ میں نے نیا تھا کہ آڈینس کو اس سے بہتر کیا چاہیے